بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کوئی بھی چیز تیرے نزدیک حصول آخرت سے زیادہ محبوب نہ ہو جو شخص امانت میں خیانت کا تدارک نہ کرے گا تو اس کا انجام خطرناک ہے حکیم لکمان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا حکمت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جائے اس کے پوچھنے کے در پہ نہیں ہوتا اور بے تکلف کلام بے فائدہ نہیں کہتا کم سخن بنے رہو اور حالت خاموشی میں بے فکر کبھی مت رہو حکمت کی بات اگر احمق کے سامنے کرو گے تو وہ تیری بات کو جھوٹ سمجھے گا جب ایک بات تم کرلو تو پھر بار بار اس کو مت دھو رہو جو شخص اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے دولت مند بننا چاہتے ہو تو صرف یہ ایک کام کرلو تو دنیا کے دولت تیرے لیے جمع ہو جائے گی اگر تم لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر دو گے تو دولت مند بن جاؤ گے مروت اور عدب کے لحاظ سے بہترین شخص وہ ہے کہ جب اسے کوئی ضرورت پڑے تو لوگوں سے دور رہے اور جب لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے تو وہ ان کے قریب ہو جائے سست اور کاہل آدمی سے دور رہنا بہت بہتر ہے جو لوگ تمہیں دھوکہ دیں ان سے مدد مت لو اور ہر ایک کی عزت کا نگے بان رہو کسی کے متعلق خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے رات کے وقت آہستگی اور نرمی سے بات کیا کرو دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ